بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ کابینہ کے پہلا باقاعدہ اجلاس ہے اور میں تمام قابل احترام بزراء اور سرکاری افسران کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کابینہ اپنی کارکردگی اور ذمہ داری کے حوالے سے پاکستان کے عوام پر اعتماد پر پورا اترے گی انشاءاللہ اپنی محنت اور شبانہ روز کابش سے آج سب سے پہلے ہم اپنے ان شہدہ اور ان کے عظیم والدین اور اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن کے سپوتوں نے بڑی جرت اور بہادری سے دہشت گردوں کا چند دن پہلے مقابلہ کیا اور ان تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور ساتھ جامع شہدت نوش کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی وطن کے ساتھ والہانہ محبت قربانی اور احسار کا اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مثال نہیں دی جا سکتی میں سب سے پہلے احسن اقبال صاحب کو گزارش کروں گا کہ شہدہ کے لیے دعا کی جائے اس میں کوئی دورائے نہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جو کہ آج سے دس پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے اس نے سر اٹھایا تو عظیم قربانیوں کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر اس کا سوایا کر دیا گیا اور میرا خالقے کے اثر حضر کے اس دور میں شاید دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال ملتی ہو اور تقریباً ستر اسی ہزار پاکستانیوں نے اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کیا جس میں افعاج پاکستان کے افسر سپاہی ان کے بچے پولیس کے افسر سپاہی ان کے بچے لائن فورسنگ ایجنسیز عام پاکستانی چاروں صوبوں میں بسنے والے پاکستانیوں نے وہ ڈاکٹرز مائیں بچے طالب علم استاد انجینئرز ڈاکٹرز لوئرز یعنی زندی کی گھر شعبے کے فرد نے اس قربانی میں حصہ لیا اور مکمل طور پر اس کا صفایہ ہو گیا بدقسمتی سے پھر چند سال پہلے اس نے سر اٹھایا اس کی وجوہات میں میں اس وقت نہیں جا رہا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنی عظیم قربانیوں کے بعد اور بے پناہ توانائیاں خرچ کرنے کے بعد اور وسائل خرچ کرنے کے بعد اس دہشت گردی کا واپس آنا ایک کسی بھی علمیہ سے کم نہیں ہے اب دوبارہ اس کا سر کچھلنے کے لیے ہمارے یہی شہید اور غازی ہتیلی پہ جان رکھ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں میں بھی چند دن پہلے لفنکن سید کاشف شہید اور کیپٹن احمد بدر شہید کے والدین اور گھر والوں سے میں ملنے گیا آپ یقین کریں کہ ان کا جو حوصلہ تھا میں میرا امان تازہ کر دیا دونوں کے والد گرامی اپنا لخت جگر جو اس دنیا سے چلے گئے انتہائی حوصلے میں تھے اور کیپٹن احمد باور کے والد خود بھی ایک رٹائٹ فوجی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا یہ تئیس سال کا کپٹان اور چار بہنیں تو اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا اللہ نے واپس لے لیا یہ اس کی امانت ہے میں اس کی رضا پر پوری طرح میں نے سر جھکایا ہے وہ اللہ ہے سب کچھ اسی کا ہے لیکن میرے بیٹے نے وطن کے لیے جو عظیم قربانی دی ہے مجھے اس کے پر بڑا فخر ہے اور یہ میرے میری بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کی ان کی والدہ بھی تھی اس بچے کی ان کا جو حوصلہ برداش میں نے اس دیکھا یقین کی جائے گا کہ امان تازہ ہو گیا مگر اس نے ایک بات کہی کہ وزیراعظم ان دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے تو میں نے ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان اور افاج پاکستان مل کر اس کا خاتمہ کرنے کا پورا عظم رکھتے ہیں اور یہ ہوگا انشاءاللہ دوبارہ پھر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو یقین دلایا کہ یہ جو سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے پاکستان کی سرحد دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہے اور ہم اپنے ہمزایا برادر منغارک کے ساتھ انتہائی امن کے محول میں رہنے چاہتے ہیں اور انتہائی اچھے طریقے سے رہنے چاہتے ہیں ہم ٹریڈ کاروبار اور ہر قسم کے جو بامی جو ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان کو بڑھانا چاہتے ہیں لیکن اگر بدقسمتی سے اگر ہمزایا ملک کی زمین دہشت گردی کے لئے استعمال ہوگی تو یہ اب قابل برداشت نہیں ہے اور یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے کہ we will not tolerate any kind of terrorism from across the border under no circumstances اس کے ساتھ ساتھ میں انہا ہمزایا ممالک میں گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے یہ برادر ممالک ہیں کہ آئیں بیٹھیں مل کر دہشت گردی کے خلاف ایک لاعمل تیار کریں جس کو پر ہم سنجیدگی کے ساتھ اور اندھائی sincerity of purpose کے ساتھ اس کے خاتمے کے لئے مل کے کام کریں گے تو اس سے بہتر خطے میں امن قائم کرنے کے لئے غربت اور بیروزگاری کے خاتمے کے لئے اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ لاعمل نہیں ہو سکتا مجھے امید ہے کہ اس حوادے سے ہمارے یہ جو ہمساہ ملک ہے وہ ان کی جو ارباب اختیار ہیں وہ میری اس تجویز کو مخلصانہ تجویز کو وہ غور سے اس کو لیں گے اور مل کر انشاءاللہ ہم خطے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے آئنبل میمبرز آئی ایم ایف کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے وہ ابھی آئنبل فنینس اس کے بارے میں آپ کو اعتماد ملیں گے لیکن یہ بات ذہن میں رہنے شاہی ہے کہ پچھلی حکومت میں ہم نے پاکستان کو جو دیوالیا ہونے کے بہت قریب آ چکا تھا اس کو بجانے کے لئے ہم نے جامر تمام اپنی اجتماعی کاوشیں سرف کی وہاں پر ہم نے اپنا سیاسی اساسہ بھی خرش کیا جس کا مجھے کبھی ملال نہیں تھا اور نہ ہوگا نہ رہے گا اس لئے کہ اگر سٹیٹ آف پاکستان بچ گئی تو ریاست بچ گئی تو سیاست بھی انشاءاللہ بچ جائے گی اب پھر آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے شاہدہ چلی جائے گی سیکنڈ اور لاسٹ ریویو کیلئے اور ابھی پانیٹسو سے اس بارے میں بتائیں گے مگر آئندہ بھی ہمیں ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہے خوشی کے ساتھ نہیں بامر مجبوری کہ ہم نے اپنی جو معاشی جو فانڈیشن ہے اس کو ہم نے بحال کرنا ہے اس کو ہم نے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور کرزوں سے جان چڑھانی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج اس فورم کو اور اس فورم کے لئے پوری قوم کو کہ ابھی تک میرے جتنے بھی برادر ممالک اور دوست ممالک کے جو ایمبیسٹرز ہیں ان سے میری جو ملاقات ہوئی ہے میں نے انتہائی آج جی کے ساتھ مگر واضح انداز میں ان کو یہ گزارش کی کہ ہم اب آپ کے ساتھ سرمایہ کاری چاہے وہ آہ آہ زرائی آہ فیلڈ ہے انفرمیشن ٹکنالوجی ہے مائنڈ اینڈ منرلز ہیں آہ سنتی ہمارے ادارے ہیں ایکسپورٹ زونز ہیں انڈسٹرل زونز ہیں یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر انشاءاللہ ہم بینکبل ہم پروپزیشن بنا کے آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ بہت جلد اس کو پر کام آہ شروع ہو چکا ہوا ہے ماضی میں بھی ہم نے جب ہماری جو سولہ ماہ کی گنمنٹ تھی ایس ای ایف سی کے ذریعے ہم نے کافی کام کیا اور انٹرم پیرڈ میں بھی کافی کام ہوا لیکن اب انشاءاللہ یہ نئی منتقہ حکومت آئی ہے تو نئے منڈٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے تو میں نے ان کو کہا کہ یہ لون کے رولوورز اور مزید کرزے یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں اور ہمارا یہ ایک کانشس فیصلہ ہے کہ ہم اب مزید کرزے لینے سے انتہائی کوشش کریں گے کہ کم از کم اس میں ہم کرزے لیں جہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا گزارہ نہیں ہے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم کرزوں سے جان چھوڑا لیں گے اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ ہم جو انویسمنٹز لے کے آئیں اس کے لیے پاکستان کے محول کو سازگار بنائیں چاہے وہ ہمارا سیاسی محول ہے معاشی محول ہے اور ایک پاکستان کے اندر ایک یکجیتی پیدا کریں اور اس کے لیے یقیناً جو ہماری جو پیش کشتی پچھلی پارلمنٹ میں چارٹر آف ایکانومی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یکجیتی کا بھی چارٹر پیش کرنا چاہیے جس کی میں گزارش کر چکا ہوں آج پھر کہ مل کر ہم پاکستان کو ہم چیلنجر سے نکالنے کے لیے یکجیتی اور معاشی ترقی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں تو اس کے لیے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے پر کام ہو رہا ہے اور میں آج دو تین باتیں یہاں پر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو محصولات ہیں چوبیس سو ارب روپے کے محصولات جو ہیں وہ اس وقت یا ٹرائبونلز کے کے پاس ہیں یا عدالتوں میں وہ ان کے مقدمات چل رہے ہیں چوبیس سو ارب روپے یعنی دو کھرپ اور چار سو ارب روپے میں نے لابنس صاحب کو ان کے خدمت میں گزارش کی کہ مہربانی کر کے ان ٹرائبونلز سے میٹنگ کریں اور کہیں کہ انصاف کی بنیاد پر جلد جلد فیصلہ کریں اسی طریقے سے میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیمزس صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مہربانی کر کے یہ بہت بڑی ان کی ایک کانٹیبیشن ہوگی کہ وہ تمام ہائی کورٹس کو تمام وہاں پر ان کو یہ اگر فرما دیں کہ جو اس وقت جو کیسز ہیں سب جو ڈس ان کا جلد جلد میرٹ پر فیصلہ ہو جائے تاکہ ہمیں پتہ جلے کہ کون سے محصولات ہیں جو کہ اب سرکار کی خزانے میں آنے ہیں اور کون سے محصولات جو ہیں ان کے بارے میں واجبات جن کے بارے میں کورٹوں نے فیصلہ دے دیا اس کے علاوہ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاؤنس صاحب میں ان کے ساتھ مل کر اس کو پر پوری طرح کام کروں گا اور میں چیز رسلس پاکستان کا دل کی اتھا گرائیوں سے میں مشکور ہوں گا کہ اس بارے میں اگر وہ برائے کرنے میں نوٹس لیں گے تو یہ بہت بڑی ان کی ایک پاکستان کیلئے ایک کانٹیبیشن ہوگی دوسری بات یہ میں آج بات بلکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کل الحمدللہ میں نے فائنل میٹنگ لی ہے اور جو ایف بی آر کو سو فیصد ڈیجٹائز کرنے کے لیے سو فیصد یعنی یہ ہیومن ہینڈز کا آلمس مکمل طور پر ان کی جو انٹرونشن ہے وہ آلمس ختم ہو جائے گی ڈیجٹائز کرنے کے لیے میں نے کل آخری میٹنگ کر لی ہے آٹھ اپریل کو انشاءاللہ وہ کنسلٹنس کی بیٹز آ جائیں گے ورل کلاس کنسلٹنس اور وہ کنسلٹنس جن کو پاکستان جیسے ملک کی جو جو زوریات ہیں جو ہماری جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا نہ صرف اچھی طرح ادراک ہو بلکہ ایسے ہی ترقی پذیر ملکوں میں انہوں نے اچھا خاصا کام کا تجربہ ہو یہ وہ ہیں ٹرمز آف ریفرنس کنسلٹنس کے لیے آٹھ اپریل کو انشاءاللہ ان کی جو بیٹز ہیں یہ اپلیکیشن وہ کھلیں گی اور ایک ہفتہ لگے گا مزید اس کے اچھی طرح اس کو دیکھنے کے لیے تو اپریل میں انشاءاللہ تیسرے چوتے ہفتے میں کنسلٹنس اپوائنٹ ہو جائیں گے اور یہ ایف بی آر کی سو فیشت ڈیجیٹائزیشن کا عمل وہ تیزی کے ساتھ شروع ہو جائے گا مگر جس طرح روم بلٹ آور نائٹ یہ رات و رات تو نہیں ہونا اس کو پر وقت لگے گا اور میں انشاءاللہ یہ قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس عظیم ذمہ داری کو نبانے کے لیے اونوبر فنانس منسل صاحب کے ساتھ اور جو دوسرے جو کالیگز ہیں مل کر انشاءاللہ اس کو سپروائز کریں گے اور جلد سے جلد اس کو اس پروگرام کو منکمل کریں گے وہ کتنا وقت لگے گا کنسلٹنس کیا ٹائم دیتے ہیں میں انشاءاللہ جو ہی وہ اگلے مینے آئے گا میں اس کیابنٹ کے سامنے پیش کروں گا اور اس طریقے سے ایک تو یہ چوبیس سو ارب رپے کے محصولات کا کیسز عدالتوں میں ہیں اور ٹریبنلز میں ہیں اس کے علاوہ جو سالانہ جو اپنا مافیا مل کر جو ارب و کھربوں رپے جو خزانے کے ہیں مگر وہ کھائے جا رہے ہیں اور باہر کے ممالک میں سیف ہیونز میں اور وہ ڈالر جمع ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اس کے لیے میں نے وزیر خزانہ صاحب کو گزارش کی اور چیئمن ایف بی آر کو خود میں نے ایک نہیں تین چار میٹنز کر چکا ہوں کہ وہ لسٹے بنائیں ایسے افسران کی جو کہ انتہائی فرش شناس اور دیانت دار ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں میں بولا کر ان کو ہم ان کو پوری قوم کے سامنے پبلک ریکنشن دیں گے اور جو لوگ جنہوں نے اس بیگاڑ میں بڑا بیانک کردار ادا کیا ہے دیول اور ان کے خلاف فل فور کاروائی ہوگی تاکہ جزا اور سزا کا ایک جو عمل ہے وہ فوری طور پر وہ مارز وجود میں آئے اور ہم جب تک یہ ڈیجٹائز پورا کے پورا نظام نہیں ہوتا اس دوران انشاءاللہ ہم سالانہ وہ ریکووریاں کریں جس سے کہ اس قوم کا خزانہ اس میں اضافہ ہوگا اور یہ جو ہم دن رات ہم کرزوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں بتدریج اس میں کمیاتی جائے گی اس حوالے سے تیسری بات جو کرنے چاہتا ہوں جو شہانہ اخراجات ہیں حکومت پاکستان اس کے لئے میں کمیٹی بنا چکا ہوں کس طرح ہم حکومت پاکستان کے اخراجات کم کر سکتے ہیں اور وہ کم کرنا انتہائی لازمی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کئی محکمیں ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے اور اٹھاروی ترمیم میں ڈیولیوشنن کے ذریعے کئی محکمیں سوبوں کو وہ گئے ہیں کچھ رکے ہوئے ہیں اس کے تحت ہم ان کو سوبوں کے حوالے کریں اور اس کے علاوہ اور بھی جہاں جہاں جو اخراجات میں کمی لائی جا سکتی ہے وہ لائی جانے چاہیے اس کے لئے ہم پوری طرح ہم انشاءاللہ کمیٹڈ ہیں یہ کمیٹی کی ریپورٹ انشاءاللہ آ جائے گی اور اس کو ہم فوری طور پر ہم اس کے اوپر عمل درامت کریں گے ان کی سفارچات پر جب کابینہ اس کے اوپر پوری طرح ڈیویٹ کر لے گی اور اس میں کوئی زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لگے گا اسی طریقے سے بجلی چوری میں یہ بات بتا چکا ہوں چار سو پانچ سو ارب ربے کی سال کی چوری ہے اسی طرح ہماری جو دوسری جو پٹرولیم سائیڈ گیس وہاں پر بھی چوری ہے یہاں پر آنویمل منسٹر دونوں تشریف فرمایا ہیں پٹرولیم کے بھی اور پاور کے میں نے ان کو ان کے خدمت میں بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آپ کو فل فور پلین لانا ہوگا اور بجلی اور گیس کی چوری کا مکمل خاتمہ اور میں یہ بات انتہائی انکساری کے ساتھ مگر اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی سفارش کوئی ریزسٹنس کوئی کسی قسم کی جو وہ قبول نہیں ہوگی اس راستے میں اور اگر ہم نے یہ چیزیں نہ کی تو خزانہ کیا کر لے گا خزانے کو تو اپنا بھرنے کے لیے یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر خزانہ بھرا جائے گا جس طرح میں نے ایف بی آر کی بات کی جس طرح میں نے پاور کی بات کی جس طرح میں نے گیس کی بات کی اور جو دوسرے جن طریقوں سے پاکستان کی جو حالت ہے اس کو غیر کیا گیا تو اس کے اوپر قطن there will be zero tolerance and i want to say it without any fear or favor even if i have to pay a price i will pay a price but there will be no tolerance to this theft and pilferage تو یہ بات بالکل یہ ذہن میں رہنے شاہیے اور یہ this is میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں either we perform or perish it's do or die اس حوالے سے میں یہ ارز کروں گا کہ چونکہ یہ ایک split mandate ہے لہٰذا وفاق میں جو جماعتیں اس coalition میں ہیں وہ اس قابینہ میں اس کی reflection ہے اس کا پورا اس کا یہاں پر موجود ہے اسی طرح صوبوں میں وہاں پر مختلف ہماری جو سیاسی پارٹیاں ان کو عوام نے mandate دی ہیں تو اس حوالے سے وفاق اور صوبے سب مل کر اس ذمہ داری کو ہمیں مل کر نمانا ہوگا وفاق اکیلا صوبوں کے تعاون کے بغیر اس عظیم جو challenges ہیں اکیلا اس کو نہیں نبا سکتا یہ ہمیں مل کر اس challenge کو نمانا ہوگا اس لئے میں صوبائی وزراء اعلیٰ اور صوبائی حکومتوں سے ان سے بھی ملتمس ہوں اور انشاءاللہ ان سے میٹنگ بھی کروں گا کہ اس عظیم کام میں پاکستان کی کو بنانے میں پاکستان کو بلد کرنے میں اور پاکستان کو ایک اقوام عالم میں ایک ممتاز مقام دلوانے میں ہم وفاق اور چاروں اکائیوں نے مل کر دن رات اس کو پر کام کرنا ہوگا اور اس میں اپنا برپور حصہ ڈالنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو اور باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کرنے چاہتا ہوں آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام کے لیے بھی ہمیں ان کے ساتھ بات چیتھ شروع کرنی ہے اور وہ بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیکس بیس بڑھانا ہے جو آلیڈی جو لوگ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کو پر مزید ٹیکس لگانا تو ویسے بھی کاؤنٹو پرڈکٹف ہے تو ٹیکس بیس کو بڑھانا ایک بنیادی ذمہ داری ہے اور یہ بات جو میں نے ابھی کی ہے وہ آئی ایم ایف ماننے کو تیار نہیں کہ جناب جو آپ کا چوری ہو رہا ہے جو غون ہو رہا ہے اس کو آپ واپس لائیں گے اور اس کو آپ آپ آف سٹ جو وہ کرے ہیں ہمیں ماضی میں جو ہوا اس کا کتنی اس کی اس کو پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور اب کتنا اعتبار کیا جا سکے گا وہ تو وقت ثابت کرے گا کہ ہمارا عمل کس حد تک اس کو پر موثر ہے لیکن ٹیکس بیس کو بڑھانا وہ ایک لازمی شرط بھی ہے اور ریکوائرمنٹ بھی ہے اور اس کے لیے یقین انہ ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی ہے اور وہ جو ایریاز جو بلینز کا کاروبار کرتے ہیں مگر ان کے کوئی بینکنگ ٹرانکشن نہیں کئی ایف بی آر میں اس کا کوئی وہاں پر ان کے ان کی جھلک نہیں اور وہ دھیلہ نہیں دیتے اور شہانہ ٹھاٹ بات یہ ہمیں اس کو ہمیں اس جو جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہم نے بغیدہ گفتگو کی ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بغیدہ لے کے آئیں گے اس کی پارلمن میں جانا ہے پارلمن کے ساتھ اپنے حیث اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہم ڈائلوگ کریں گے اور ہم جتنے بھی لیگل انسٹرومنٹس ہیں ان کو ہم بلیوکار لے کے آئیں گے آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام جو ہمارے صفیر آئے ہیں یورپ کے چائنہ کے امریکہ کے سب سے میڈل ایسٹ کے کہ ہم نے سرمایہ کاری کی جو ون ونڈو آپریشن کا جو نظام بنایا ہے پچھلی حکومت میں ایسا یہ سی وہ ایک بڑا روبست جاندار وہ نظام ہے اس میں سرخ فیتہ اس میں تاخیری حربے اور تمام جو انیفیشنسیز ان کا خاتمہ ہے اور انشاءاللہ ہم مل کر اس کو ہم کامیاب کریں گے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری یک جیتی ارکسوی کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ سے گروش کے جار ہوں کہ اس مشن میں آپ سب نے مل کر میرا ساتھ دینا ہے آپ نے اپنا ساتھ دینا ہے اور کون کے ساتھ دینا ہے آپ کو بہت شکریہ Thank you very much